دورنا القرآن و دیننا الإسلام ارکانم جلیل دعائم الفدیل ولقد یسرنا القرآن للذکر فحل من مدکر اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا حوامین یہ سات صورتیں ہیں سات صورتیں ہیں سیون جو حامین سے شروع ہوتی ہیں ان کو حوامین کہتے ہیں سات تو وہ ہے حامیم المومن حامیم السجدہ اور حامیم الدخان حامیم الجاسیہ اور حامیم الاحقاف اور حامیم الشورہ اور حامیم الزخرف تو یہ سات صورتیں ہیں حامیم حامیم کہلاتی ہیں اچھا اب یہ جو موبی ہے صورت المومن ذرا اس کے بارے میں سمجھ لیجیے تھوڑا تھا تو آپ کو فوراً یعنی جب پہلے صورت کھولے نا تو آپ کے دماغ میں پہلے ایک بیگراؤن ہونا چاہیے ایک نقشہ ہونا چاہیے یہ مومن کون تھا تو فیرون کے دربار میں فیرون کے دربار میں ایک اس کا وزیر تھا یا کور کمانڈر تھا فوجی تھا کوئی باعثر بہت بڑا آدمی تھا تو وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو پہلے چھپاتا رہا اور بڑی ٹیکنیک سے وہ یعنی فیرون کے دربار میں اپنی بات پیش کرتا تھا فیرون یہ کہتا تھا کہ ہمیں موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے مار دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو اس نے بڑی رائے دی اپنی بڑا تیز آدمی تھا اس نے کہا دیکھئے دو چانسے تھے یا تو موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں یا سچے ہیں یعنی یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا تو یہ جھوٹے ہیں یا یہ پھر سچے ہیں اگر یہ جھوٹے ہیں اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ ان کو سزا دے گا آپ کو کیا فکر پڑی آپ کیوں مار دے ان کو اللہ خود نمیٹ لے گا نا ان سے اچھا اور اگر یہ سچے ہیں واقعی اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو پھر ہم کیوں مخالفت کر کے دوزق میں جائے ہوں تو اس لئے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو ان سے لڑنے اور قتل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو یہ دیکھئے حکمت ہوتی ہے کہ آپ ایک محکومے میں کام کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں آپ کا بوس ہوتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے بڑا ظالم ہوتا ہے شرابی ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے ایسی رائے دیتے ہیں اس کو ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو جانتے ہیں کہ وہ بڑا زدی ہے ظالم ہے لیکن اس کو اس کے ظلم سے روکنے کوشش کر دیں پھر ہوا یہ چند سالوں کے بعد دو چار سال کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں کھل کے سامنے آوں گا پھر کیا ہوتا ہے وہ اندر سے پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے اندر اختلاف کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے روکتا ہے ٹوکتا ہے then time comes وہ ایک دن کہتا ہے یہ لیجی یہ جی یہ میں پارٹی سے صفحہ دے رہا ہوں میں نے چار سال سے آپ کو سمجھایا ہے آپ میرے مشورے پر عمل نہیں کرتے آپ کرپشن بن نہیں کرتے آپ یہ کام غلط کریں یہ کام غلط کریں یہ کام غلط کریں میں مسلسلہ آپ کو سمجھاتا رہا ہوں لیکن آپ میری بات نہیں مانتے یہ میرا استفعہ ہے میں دوسری پارٹی میں شریک ہو رہا ہوں یہ پارٹی زیادہ حق ہے یہ پارٹی زیادہ سچی ہے یہ زیادہ نیک ہے آپ سے نسبتاً زیادہ بہتر ہے اس لیے میں اس میں شرکت کر رہا ہوں یہی ہوا اس مومن کے ساتھ اور یہ کھل کر سامنے آیا ایمان پہلے چھپا رہا تھا اور آگیا اب یہاں ایک اور لفظ ہے ذرا غور سے نوٹ فرمائیے ایک لفظ دو بار اس صورت میں آیا ہے سبیل الرشاد سبیل الرشاد ہدایت کا راستہ سبیل الرشاد یہ قلیدی لفظ ہے اور سن لیجئے صرف اسی صورت میں آیا ہے قرآن میں کسی اور صورت میں نہیں آیا میں نے جو ہے میری کتاب کی جو خصوصیت ہے دیکھیں تفاصیر ایک سے ایک بڑی پڑی ایک سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں میری کتاب کی خصوصیت یہ ہے میں آپ کو قلیدی الفاظ کی طرف رہنمائی کرتا ہوں میں کی ورز کی طرف وہاں سے آپ کو قلود مل جائے گا سبیل الرشاد کا مطلب ہے ہدایت کا راستہ رشد کا راستہ اور ہر ڈکٹیٹر تو رابی جا دنیا کا ہر ڈکٹیٹر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایک ایڈیل سسٹم دے رہا ہوں اور میں آپ کے لئے ہدایت کا راستہ دے رہا ہوں فرعون نے بھی یہی کہا کہ یہ طریقت طریقت کھوم المسلح ہے میں آپ کو ایک ایڈیل سسٹم دے رہا ہوں اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو سبیل الرشاد دکھاتا ہوں میں آپ کو ہدایت کا راستہ دیکھتا ہوں دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ ڈکٹیٹر ہے ملعون ہے باغی ہے ظالم ہے لیکن زبان پر کیا ہے اس کے نعرہ الفاغ کتنے ہیں کہ میں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں اس کے بعد جب یہ مومن جو اسو ریزین کرتا ہے اور خلق فیرون کے خلاف آتا ہے یہ کہتا ہے کہ فیرون کا راستہ غلط ہے میں سبیل الرشاد آپ کو دکھاتا ہوں ہدایت جو ہے یہ میری ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں میں تو پارٹی بدل دیتا ہے تو حق کے لیے پارٹی بدلنا چاہیے اللہ کے لیے پارٹی بدلنی چاہیے نفس کے لیے پیسے کے لیے اہدے کے لیے برادری کے لیے پارٹی نہیں بدلنی چاہیے اللہ کے لیے اللہ کے پارٹی میں شامل ہونا چاہیے اگر نفس کے لیے آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر اللہ صالح آپ کو پکڑ لے گا پیسے کے لیے اہدے کے لیے منصب کے لیے دنیا کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اچھا جی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے پانچ پیرگراف پر ہم غور کرتے ہیں مرکزی مضمون کیا ہے آفاق و انفس کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل پر غور کرنا چاہیے کج بحثی اور فضول بحث و تقرار اور مجادلہ سے بچنا چاہیے اقتدار اور آثار کے نشے سے نکل کر قرآن کی دعوتِ توہید و آخرت قبول کر لینا چاہیے پہلے پرگراف میں مجادلہ ہے بحث و تقرار ہے یعنی بحث کی گئی ہے کہ توہید حق ہے اور شرک باطل ہے دوسرے پرگراف میں قریش کے سرداروں کو فیرونی رویہ ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے تیسرے پرگراف میں آلے فیرون آلے فیرون کا مطلب ہے فیرون کی پارٹی یا فیرون کی حکومت کہ ایک مومن کا سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے چوتھے پرگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت سے دعوت توہید جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے آخری میں بتایا گیا ہے آفاقی اور انفسی دلائل کی روشنی میں قرآن کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ اچھا اور اس میں جو میں بات اہم بتانا چاہتا ہوں ایک اور لفظ بہت اہم ہے سورت المومن میں اور وہ ہے جادالا یجادلو مجادل اور مجادلاتو مجادلہ کا مطلب ہے جیدال مجادلہ کا مطلب ہے بحث و تقرار آرگومنٹ تو زدی لوگ بحث کرتے ہیں بحث کرتے ہیں بحث کرتے ہیں لیکن بحث اگر خوبصورتی سے ہو اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو بحث کا بڑا فائدہ ہوتا ہے بحث کرنا چاہیے خود قرآن نے بحث کا حکم دیا ہے و جادلہم بللتیہ احسن لیکن اگر بحث برائے بحث ہے آرگومنٹ فور دی سیکھ کا آرگومنٹ ہے تو یہ ایک بہت ہی بری بات ہے